شیکہ موری ایز نور جسٹ ایکیوٹی اپیسوڈ نمبر ایڈ کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کامیا کو جسے ہمیشہ کی طرح سبی لوگ گھیرے ہوئے رہتے ہیں تب ہی اس کے بغل سے شیکہ موری جاتی ہے ازومی کے پاس اور کامیا یہ سب کچھ کھڑیوں کر کے اکیلے دیکھ رہی رہتی ہے جہاں پہ ازومی اور ساتھی ساتھ شیکہ موری کا فیدہ خوش رہتے ہیں ازومی تب ہی پوچھنے لگتا ہے کامیا سے اسے وہ مووی کیسی لگی جس کے بار میں سبھی بات کر رہے ہیں کامیا کہتی ہے وہ کافی اچھی تھی ازومی کہتا ہے اسے نہیں پتا تھا کہ کامیا کو ایسی لڑکیوں جیسی چیزے پسند ہے تب ہی کامیا کو میسج آتا ہے نیکو کا جو کہ اسے کوئی مدد مانگ رہی تھی لیکن کامیا اس چیز کو اگنور کرتے ہوئی کہتی ہے اسے بس لڑکیوں جیسی چیزیں ہی نہیں پسند ہے اور کیا وہ ایسی چیزوں کو پسند کرنے سے کامیہ تھوڑی بدلی ہوئی لگتی ہے ازومی کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے بس اسے نہیں پتا تھا کہ اسے ایسی موویز دیکھنی پسند ہے اس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے اس طرح کی موویز کو کافی سائے لوگ دیکھتے ہیں کامیہ کہتی ہے وہ سائے لوگ اسی لئے اسے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو ایک پرنس جو کی وائٹ ہاؤس کے اوپر رہے ان کے ساتھ وہ رہ سکے کافی خوشی کے ساتھ تب ہی ازومی کہنے لگتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں شکا موری سے بات کرنا چاہے گی تو پھر کامیہ کہتی ہے وہ کچھ چیزوں کو اپنے دل میں رکھنا چاہتی ہے اور کسی کو بھی اس کے بائے میں نہیں بتانا چاہتی یہ لائن اسی لڑکی نے کہی تھی جو کی موویز کے اندر تھی کامیہ پھر کہنے لگتی ہے وہ بس ایسے ہی کچھ بھی بول لئی ہے ازومی کہتا ہے نہیں یہ کافی اچھا ہے تب ہی وہاں پہ نیکو آ جاتی ہے کامیہ کو بھلاتے ہوئے جیسے ہی کامیہ باہر جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ شکا موری ہے جو کی اسے نمبر ایکسچینج کرنا چاہتی تھی پھر وہ کہنے ہی لگتی ہے وہ جسے پسند کرتی ہے اس کا نمبر کامیہ کے پاس ہے تو پھر نیکو کہتی ہے کامیہ اسے نمبر دے دے گی کیونکہ اسے یہ سیئے چیزیں پسند نہیں ہیں کامیہ بس ایسے ہی بلا کچھ کہے انہیں دیکھ رہی رہتی ہے پھر وہ اپنا نمبر شکا موری کو دے دیتی ہے اور وہاں پہ ازومی آتا ہے لیکن اسے کچھ پتہ نہیں رہتا تب ہی کامیہ کہتی ہے وہ یہاں سے جا سکتا ہے باقی سارا کام وہ کر لے گی لیکن ازومی کہتا ہے نہیں وہ پہلے کام قتم کر کے ہی جائے گا تو پھر وہاں پہ نیکو اور شکا موری انتظار کرتے ہوئے ازومی کا بیٹ جاتے ہیں جہاں پہ شکا موری دیکھتی ہے کہ کامیہ اور ازومی کافی اچھے سے خوش ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں کامیہ تب ہی سوچنے لگتی ہے اسی مووی کی باتوں کو کہ وہ کتنی اکیلی تھی ازومی پھر وہاں سے جانے لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اسے کامیہ سے بات کر کے کافی اچھا لگا کامیہ پھر اپنے بالوں کو باندھ لیتی ہے واپس سے اور چلی جاتی ہے اپنی کلاس کے اندر جہاں پہ سب ہی اسے دیکھ کر کے کافی خوش رہتے ہیں اور وہاں پہ سب ہی کامیہ کو کچھ زیادہ ہی خاص مان رہے تھے جس کے بعد کامیہ کہتی ہے وہ تھوڑی دیر باہر جانا چاہے گی پھر وہ وہاں سے سکول کے روف پہ آ جاتی ہے جہاں پہ وہ سوچنے لگتی ہے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہاں پہ شکا موری آ جائے گی اور اگر وہ سچ کہے تو وہ کافی ادھر اچھی اور آنسٹ لڑکی ہے اس لئے شاید کامیہ کو اپنی فیلنگز کو خود سے دور کر دینا چاہیے تب ہی وہاں پہ شکا موری آ جاتی ہے اور کامیہ کو اس کا نمبر دیتے ہوئے کہتی ہے اسے نہیں لگتا کہ اس سے نمبر لینا صحیح ہوگا کامیہ کہتی ہے سب ہی اپنے نمبر ایکسچینج کر رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے کامیہ تب ہی سوچنے لگتی ہے کہ جب وہاں لائبری کے اندر بک سیلف گری تھی تو اس کی مدد ازومی نے کی تھی جہاں پہ کامیہ کہہ رہی رہتی ہے کی اس کی گلتی ہے اور ازومی کو مدد کرنے کی ضوعت نہیں ہے اس کے بعد وہ کہنے لگتی ہے اس سے سب ہی لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافی کول ہے اور وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آخر کامیہ کیا سوچ رہی ہے تب ہی ازومی کہنے لگتا ہے اس کے حساب سے تو کامیہ کافی اچھی ہے یہ ساری باتیں کامیہ یاد کرنے کے بعد کہنے لگتی ہے آنکھے شکا موری ایسا کیوں کہہ رہی ہے تو پھر شکا موری کہتی ہے اسے یہ بات اچھی طریقے سے پتا چل گئی ہے تو پھر کامیہ کہتی ہے پھر بھی شکا موری کو اسے اسے لوٹ آنے کی کیا ضوعت ہے شکا موری کہتی ہے وہ بس اسے واپس کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ کامیہ کو چوٹ پہنچانا نہیں چاہتی کیونکہ شکا موری کو لگتا ہے وہ جسے پسند کرتی ہے اگر کوئی انسان اسے ہی پسند کرتا ہے تو وہ برا نہیں ہو سکتا ہے کامیہ اگر یہ نمبر اسے تب دی ہوتی جب اسے اسے لے کر کے کوئی فیلنگ نہیں رہتی تو وہ لے لیتی لیکن کامیہ سے اس طریقے سے جھوٹ بولواتے ہوئے یہ سب کچھ لینا جب اسے برا لگ رہا ہو بلکل غلط ہے کامیہ تب ہی کہتی ہے یہ تو بلکل ایسا ہے جیسے وہ اپنے دشمن کی مدد کر رہی ہو تو پھر شکا موری کہتی ہے ازومی بلکل ایسا ہی کرتا ہے تو پھر کامیہ ازومی کے باہر میں سوست ہوئی کہتی ہے اس نے بلکل صحیح کہا جس کے بعد وہ کہنے لگتی ہے یہ سپ اسے پیک پیپر کا ٹکڑا ہے اور شکا موری کو اتنا زیادہ کامیہ کے بارے میں چنتہ کرنی کی زورت نہیں ہے وہ ویسے بھی اسے کبھی بھی اپنے بارے میں نہیں بتانے آلی اور شاید اسی لئے شکا موری کو غلط لگ رہا ہے کامیہ کے بارے میں اس کے بعد ہمیں پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جب کامیہ اپنی کلاس سے نکل کر کے ازومی سے ملنے جاتی تھی تو وہ اپنے بالوں کو ترنتی کھول لیتی تھی کامیہ کے پھر آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے اسے ان سے بھی فیلنگز کو ایسے ہی فیک دینا چاہیے تھا پہلے ہی کامیہ پھر کہنے لگتی ہے ازومی کی اس دیالوپن کی وجہ سے ہی اس سے اس کے پاس رہنا کافی اچھا لگنے لگا لیکن وہ اسے اس کا دوست مانتا ہے تو وہ اسے دھوکہ نہیں دے سکتی ہے تب ہی شکا موری اس نمبر کو فار دیتی ہے اور کامیہ کو حب کر لیتی ہے جس کے بعد وہ کہنے لگتی ہے وہ کبھی بھی اسے چوٹ پہنچانا نہیں چاہتی تھی اور وہ کامیہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی لیکن پھر بھی کامیہ اپنی فیلنگ کو سیکریفائز کر رہی ہے ازومی اور اس کے لیے لیکن پھر بھی کامیہ کو اپنی فیلنگ سے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تب ہی شکا موری کو بھی زیادہ خوشی ہوگی کامیہ پھر رونا بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے ورک ٹیک ہے اور ابھی شکا موری کو واپس سے جانا چاہیے ازومی کے پاس شکا موری پھر وہاں سے جانے لگتی ہے اور کامیہ سوچتی ہے یہ مووی کے جیسا ہے اس کے بعد وہ سوچنے لگتی ہے آخر کتنا ٹائم ہو گیا ہے اس کو کسی کے سامنے روئے ہوئے اور شکا موری سچ میں کمال کی ہے کیونکہ کامیہ اس کے سامنے رو دی تھی اس کے بعد ہمیں ازومی کو دکھایا جاتا ہے جو کی سوچ رہا تھا پچھلے سال ان لوگوں نے شکا موری کے بڑے کے دن ہی ڈیٹ کرنا شروع کیا تھا اور پچھلے سال ازومی اس کا بڑے بھی بھول گیا تھا اس لئے اس بار وہ پہلے ہی جا کر کے شکا موری کے لئے ایک گفٹ خرید لیا ہے دینہ میں فیسٹیول کی پارٹی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ سبھی لوگ کافی خوش رہتے ہیں لیکن ازومی کی ٹیم اداس رہتی ہے کیونکہ وہ لوگ سب سے لاسٹ میں آئے تھے اور وہ لوگ اگر فرسٹ آئے رہتے تو ان لوگوں کو یہاں کی ساری کی سائے چیزیں فری میں مل جاتی لیکن انہیں ابھی اس کے لئے پیسے دینے پڑیں گے شکا موری بھی یہ سائے چیزیں دیکھ رہی رہتی ہے اور امید کرتی ہے کہ ازومی ٹھیک رہے گا تب ہی ہانچے مچو شکا موری سے کہتی ہے وہ سے اس کی کپل فوٹو دکھائے شکا موری کہتی ہے وہ لوگ اس بار فوٹو نہیں لے پائے یہ سن کر کے نیکو بھی وہاں پہ آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے شکا موری کہتی ہے وہ لوگ بس ایسے ہی بھول گئے تھے تو پھر نیکو کہنے لگتی ہے شکا موری ازومی کے جیسی حرکتیں کب سے کرنے لگی ازومی بھی شکا موری کو دیکھ ہی رہا رہتا ہے تب ہی وہ لوگ باہر کی اور آ جاتے ہیں کیونکہ سب ہی گھر جا رہے تھے ازومی شکا موری سے کہتا ہے کیا وہ تھوڑے ٹائم کے لیے اس کے ساتھ پارک میں چل سکتی ہے پھر وہ لوگ پارک کے اندر آ جاتے ہیں جہاں پہ ازومی ہیپی برڈے کہتے ہوئے اپنا گفٹ شکا موری کو دے دیتا ہے جس کے بعد وہ کہتا ہے یہ ان کی پہلی انیویسری ہے لیکن ازومی کو لڑکیوں کی ایکسیسریز کے بارے میں زیادہ نہیں پتا تھا لیکن وہ پھر بھی اس کے لیے گفٹ لائیا ہے شکا موری یہ سن کر کے کافی خوش رہتی ہے اس کے بعد ازومی کہنے لگتا ہے شکا موری سے وہ کل سے کافی عجیب بیہیو کر رہی ہے کیا اس کے پیچھے کوئی کارن ہے لیکن شکا موری کہتی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے شکا موری تب ہی دیکھتی ہے ازومی کے گفٹ کو اور کافی خوش جاتی ہے ازومی پھر آ کر کے شکا موری کو پہنانے لگتا ہے وہ پینڈنٹ اور شکا موری کہتی ہے ازومی سے کہ وہ کبھی بھی نہ بدلے لیکن ازومی کہتا ہے آج صبح ایکی سے نے ازومی سے کہا ہے کہ وہ بدل گیا ہے شکا موری کہتی ہے اسے لگتا ہے کہ ایسا اس لیے کیونکہ ازومی کے اچھائیاں بھی دوسروں کو دکھائی دینے لگی ہیں شکا موری کو یہ دیکھ کہ اچھا تو لگ رہا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں اسے تھوڑا عجیب بھی محسوس ہو رہا ہے اسے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہونے کی وجہ سے ازومی اس سے دور ہو جائے گا اور وہ یہ نہیں چاہتی ہے اس لیے ازومی کبھی بھی نہ بدلے جس کے بعد ازومی کہتا ہے کیا شکا موری اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتی ہے شکا موری کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی تب ہی ازومی کہنے لگتا ہے اس نے کہا ہے کہ ابھی ازومی بلکل نہیں بدلا ہے لیکن ازومی کو لگتا ہے ایک سال پہلے شکا موری نے ہی اس سے بدلا تھا ازومی چاہتا ہے کہ شکا موری بھی اس کے اوپر اتنا ہی بھروسہ کرے جتنا وہ شکا موری پہ کرتا ہے اور وہ کبھی بھی ازومی کی چنتہ نہ کرے وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی شکا موری کی طرح ہی کول بن سکے تبھی ایک ٹوٹتا ہوا تارہ جاتا ہے اور شکا موری رونا شروع کر دیتی ہے ازومی کہتا ہے وہ بھی اسے ہسنا کیوں بند کر دی ہے تو پھر شکا موری کہتی ہے وہ بھی بس یہی سائے چیزیں چاہتی ہیں ازومی پھر سوچنے لگتا ہے یہ پہلی بار ہے جب وہ شکا موری کو روتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کے بعد وہ شکا موری کے آنسوں کو پوچھنا شروع کر دیتا ہے شکا موری پھر ازومی کے سر سے اپنا سر لگاتی ہے اور کہتی ہے اس نے اپنا من بنا لیا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ازومی کو اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دے گی چاہے کتنے بھی کیوٹ لڑکی اس کے پاس کیوں نہ آ جائے پھر وہ ازومی سے پوچھتی ہیں کہ یہ پینڈنٹ کیسا لگ رہا ہے ازومی کہتا ہے یہ پینڈنٹ اس کے اوپر کافی اچھا لگ رہا ہے اور وہ اپنے من میں سوچتا ہے اس کی گرل فرنڈ کتنی کیوٹ ہے